راہستان کی مکھی منتی وسندر راجے اپنے تین دیویسی سوئے مدبور دورے کے دوسری دن گنگاپور سٹیٹی پوچی جہاں ہیلی پیٹ پر سانسر سکبیر سنگھ جونا پرین نے ان کا پوش گوش بھیٹ کر سواگت کیا اس کے بعد وسندر راجے نے جو ہے چھاتراؤں سے ملاقات کی اس کو ایک وطرن کارکر میں بھاگ لیا اور دل کھول کر جو ہے وہ لوگوں سے ملی سیدھا سمواد استعبت کیا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں وسندر نے ان کے حال جانے شرط کیستی کے بارے میں چرچہ کی وہیں دوسری اور سانسر سکبیر سنگھ جونا پرین لگاتار اس دورے کے دن دوسری دن ان کے ساتھ رہے اور ساری ویوستان پر نظر رکھے رہے وسندر راجے نے یہاں یہ بھی کہا کہ وکاس کے جو نئے آئام انہوں نے استعبت کیے وہ کہیں نئے کہیں راستان کی جنتہ کے لیے کیے ہیں اور ان کا وشواہ سے کہ ان کی جو اصلی طاقت ہے وہ راستان کی جنتہ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ لگاتا جس طرح سے جو ہے وسندر راجے مکہمتی کارکال کے دوران جو ہے ویبین جلوں میں جا کر جو ہے بات کر رہی ہے زمان استعبت کر رہی ہے اس سال راستان میں چناہ ہونے ایسی صورت میں وسندر کے یہ دورے جو ہے کتنے سارتک ثابت ہوتے ہیں بڑے سوال یہ ہیں پھر حال سوائے ماد اوپر کی اگر بات کری جائے تو دو جار تین کے اندر جو پریورتن یاترہ کے دوران جس طرح کے حالات دیکھنے کو ملے تھے وہ حالات اب کہیں کہیں دور ہیں ویسے حالات نہیں ہیں آج وسندر راجے وکاس کے نام پر جے جے راجستان کے نام پر جو ہے جنتہ سے ساموال استعبت کر رہی ہے اور اب پیکشہ کرتی ہے جنتہ کے ساتھ کہ وہ جو ہے ایک پر پھر سے جو ہے چن کر آئے گی اور وکاس کی اس گتی کو جو ہے آگے بڑھائے گی لیکن جنتہ وسندرہ کے ان وعدوں کو ان داؤں کو کس قدر لیتی ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی موسیقی موسیقی